بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں اس ٹیسٹی سے کیک کو اگر آپ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی ٹپس ایسی ہیں جو ہم فالو نہیں کرتے ہیں اور ہمارا کیک اچھا نہیں بنتا ہے پھر ہم ڈیسارٹ ہو کے بیکنگ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی ضروری ٹپس بتاؤں گی بیکنگ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس آور نہیں ہے تو آپ نے بریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے غور سے ان پوائنٹس کو سننا ہے آپ نے ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کیک پتیلے میں یا کوکر میں یا دیکچی میں جس میں بھی آپ بیک کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا بیک ہوگا انشاءاللہ تو چلیں آج کیسے ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے تو سب سے پہلا پوائنٹ جب بھی آپ نے بیکنگ سٹارٹ کرنی ہے انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے تو آپ نے پتیلے کو یا دیکچی کو پہلے سے ہی پریٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پری ہیٹ آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر آپ نے پہلے ہی سٹینڈ رکھ دینا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر بھی پتیلے کے حساب سے ہی ایڈجیسٹ ہو جائے سانچا بھی آپ نے بیکنگ کے انگریڈینٹس کو مکس کرنے سے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھنا ہے ایسا نہ ہو تمام انگریڈینٹس آپ مکس کر لیں اس کے بعد آپ سانچا ریڈی کریں اس طرح سے جو اس کا سپنج ہوتا ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے ایک اور زوری پوائنٹ جب بھی آپ پتیلے میں کیک کو بیک کریں آپ نے ٹمپریچر کو ایک جیسا ہی رکھنا ہے پہلے پانچ منٹ تو عمومن ریسیپیس میں کہا جاتا ہے کہ آنچ کو میڈیم رکھیں یا تھوڑا سا تیز رکھیں اس کے بعد ٹمپریچر آپ نے ایک جیسا ہی رکھنا ہے میرا مطلب ہے جو آنچ آپ نے فکس کی ہوئی ہے چولے کی اسے آپ نے ایک جیسا ہی رکھنا ہے یہ نہ ہو کبھی آپ اسے سلو کریں کبھی آپ اسے میڈیم کریں کبھی آپ اسے تیز کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے بیکنگ کے دوران اگر کچن میں کوئی بھی پنکھا وغیرہ چل رہا ہے کوئی کھڑکی کھولی ہوئی ہے دروازہ کھولا ہوا ہے جس میں سے ہوا آنے کا اندیشہ ہے تو آپ نے یہ تمام چیزیں بند کر دینا ہے کیونکہ کھڑکی یا دروازے کے پاس آپ کا اگر چولا پڑا ہے اور اس میں سے ہوا آ رہی ہے تو جو پتیلے کا تیمپریچر ہے وہ ایک جیسا نہیں رہے گا کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا اس طرح سے بھی جو کیک ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے کیک کے اندر جو بھی اجزہ استعمال کرنے ہیں آپ نے وہ روم تیمپریچر پر ہونے چاہیے اگر کیک کے اندر انڈے ڈلتے ہیں یا دودھ ڈلتا ہے اور آپ نے فریج سے نکالنے کے فوراں بادی انہیں استعمال کر لیا ہے تو کیک کا سپنچ اچھا نہیں بنے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے بیکنگ سے پہلی آپ نے تمام اجزہ کو نکال کے کاؤنٹر پر ڈک لینا ہے تاکہ وہ روم تیمپریچر پر آ سکے پتیلے کو آپ نے بار بار کھول کے نہیں دیکھنا ہے جب آپ نے کیک کا بیٹر اس میں رکھ لیا ہے بلکہ آپ نے تقریباً ہاف ٹائم کے بعد اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کیک کی بیکنگ کا تو اسے کھول کے دیکھنا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 60 منٹ کا کہا گیا ہے کہ 60 منٹ کے بعد یہ کیک اس آنچ پر بیک ہو جائے گا تو آپ نے 30 to 35 منٹ کے بعد آپ نے ہلکا سا ڈھکن اس کا کھول کے دیکھنا ہے جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیک کتنا پک چکا ہے کتنا کچھا ہے آپ نے ڈھکن کو فوراں سے بند کر دینا ہے اگر آپ ڈھکن کو بار بار کھول کے دیکھیں گے تو اس طرح سے جو باہر کی تھنڈی ہوا ہے وہ اندر کی طرف جائے گی اور کیک کا سپنچ بیٹھ جائے گا اور اچھا سا نہیں بھولے گا یہی بات اوان کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ نے اوان کا ڈور بار بار کھول کے نہیں دیکھنا ہے کہ کیک کتنا پک چکا ہے اس طرح سے جو باہر کی تھنڈی اور اندر کی گرم ہوا مکس ہوتی ہے اور کیک کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا ہے اچھا یہ میرے ہوم میٹ بیٹس ہیں اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کی ریسیپی کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ٹھیک ہے ایک اور ضروری پوائنٹ جس بھی پتیلے میں آپ بیک کر رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کا پیندہ پتلا نہیں ہونا چاہیے موٹے پیندے والا آپ نے پتیلہ یوز کرنا ہے اس طرح سے کیک نیچے سے جلے گا نہیں بیکنگ کے لیے جب آپ نے کیک کو پتیلی میں رکھ دینا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ہیوی سی چیز رکھ دینا ہے اس کے ڈھککن کے اوپر تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ باہر نہ نکلنے پائے کیک کے ڈیزائن کے متعلق اکثر ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں چینل پر تو میرے چینل سے ضروری انٹچ رہیے گا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہو آپ نے ضرور پوچھنا ہے ایک منٹ باکس میں میں انشاءاللہ جلدی سے جلدی اس کا ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گی اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ بھی بیکنگ کے ریلیٹڈ نیا سیکھا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے